اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ہاوار یو آل ہاوپ یو بی فائن ٹوڈے وی آر گوئنگ تو سٹارٹ نیکس ایکسرسائز اف یونٹ نمبر سکس پیج نمبر سکسٹی ٹو اوپن یور بکس دیئر لک ایٹ کویشن نمبر فائف اس سے پہلے ویڈیو میں آپ ون سے لے کر فورتہ کویشن کر چکے ہیں اور آج ہم کویشن نمبر فائف سٹارٹ کریں گے لک ایٹ کویشن نمبر فائف رائٹ دیز ورڈز ان دا کریکٹ کولمز ان دا ٹیبل یہاں پر آپ کو یہ ورڈز دی گئے ہیں ان کو ہم نے ان کے ٹیبلز میں لکھنا ہے جو جس ٹیبلز سے میچ کرے گا اس کو ہم اس ٹیبل میں رائٹ کریں گے ایک ٹیبل میں ہم نے کیا رائٹ کرنا ہے لیونگ تینگز ان میں سے جو جو چیزیں لیونگ تینگز ہیں وہ ہم رائٹ کریں گے لیونگ تینگز والے کولم میں اور جو چیزیں نون لیونگ ہیں بے جان ہیں گرو نہیں کرتے تو وہ ہم رائٹ کریں گے نون لیونگ تینگز والے کولم میں ٹھیک ہے جاندار چیزیں یہاں لکھنے ہیں بے جان چیزیں یہاں پر رائٹ کریں گے لک ایٹ ہیئر نمبر ون نمبر ون is چیئر چیئر لیونگ ہے یا نون لیونگ ہے چیئر گرو کر سکتا ہے یا کانا کاتا ہے اچھا کلاس یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو لیونگ تنگ اور نون لیونگ تنگ دوبارہ ریوائز کرواتی ہوں یہ آپ نے اچھی طرح پڑا ہوا ہے کہ لیونگ تنگز وہ چیزیں ہوں گی جو گرو کرتی ہیں کانا کاتی ہیں اور پانی پیتی ہیں اور سانس لیتی ہیں جو یہ سارے کام کرتی ہیں وہ چیز لیونگ تنگ ہوگی اور جو کانا نہیں کاتے نہ گرو کرتے ہیں نہ سانس لیتے ہیں وہ نون لیونگ تنگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون چیئر ہیں چیئر لیونگ ہے یا نون لیونگ ہے کیا چیئر گرو کرتا ہے نو اس لیے چیئر کیا ہے نون لیونگ تنگ ہے اس کو ہم اس والے ٹیبل میں رائٹ کریں گے یہاں پر رائٹ کریں چیئر نمبر ٹو فرینڈ فرینڈ دوست کو کہتے ہیں اور وہ کوئی بھی دوست ہو سکتا ہے اور جو بھی دوست ہوگا تو وہ لیونگ تنگ ہوگا ٹھیک ہے چاہے گرل ہے یا بوائے ہیں وہ آپ کے جو بھی فرینڈ ہے تو وہ لیونگ ہوتے ہیں گرل اور بوائے دونوں ہیومن بینگ ہیں اور ہیومن بینگ لیونگ ہے اس لیے فرینڈ کو ہم لیونگ تنگز میں رائٹ کریں گے کیونکہ فرینڈ لیونگ تنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پر رائٹ کریں فرینڈ فرینڈ کو ہم نے لیونگ تنگ میں رائٹ کر لیا نو لوک ایٹ نمبر تری منکی منکی اینیمل ہے اور اینیمل کیا ہے لیونگ ہے یا نون لیونگ اینیمل پلانٹس اور ہیومن بینگز لیونگ تنگز ہیں منکی اینیمل ہے اس لیے اینیملز لیونگ تنگز ہیں تو ہم منکی کو یہاں پر رائٹ کریں گے لیونگ تنگز میں ٹھیک ہے یہاں پر رائٹ کریں منکی look at number 4 pencil pencil living ہے یا non living ہے کیا آپ کا pencil grow کرتا ہے یا food کاتا ہے نہیں کاتا اس لیے non living ہے یہاں پر write کریں pencil pencil ہم نے non living thing میں write کر لیا next number 5 is potato potato vegetable ہے اور vegetables ہمیں کھاں سے ملتے ہیں plants ہے اور plants living things ہیں اس لیے potato بھی living ہے یہاں پر write کریں living things میں potato potato ہم نے living things میں write کر لیا next number 6 beetle beetle insects ہیں اور insects animals ہیں تو animals living things ہیں تو اس کو ہم یہاں living thing میں write کریں گے beetle کیا ہے living thing ہے یہاں پر write کریں beetle beetle ایک insect ہے آپ نے insects میں پڑا ہوا ہے یہاں پر write کریں look at number 7 lig پاؤ ہمارے legs living ہے یا non living ہے legs living ہے کیونکہ یہ ہمارے body کے ساتھ touch ہوتے ہیں grow بھی کرتے ہیں اس لیے ہمارے body کے جتنی بھی parts ہیں وہ سارے living ہیں اس کو یہاں پر write کریں living things میں look at number 8 bush bush plant ہوتا ہے جھاڑیا ہوتی ہیں اس لیے plants living things ہیں اس کو ہم living thing والے column میں write کریں گے یہاں پر write کریں living things میں write کریں bush look at number 9 number 9 is cup 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 میں ہم milk یا ٹی پیتے ہیں اس لیے cup کیا ہے living ہے یا non living ہے cup non living ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر write کریں گے write کریں یہاں پر cup cup ہم نے non living thing میں write کر لیا next number 10 is teacher teacher کیا ہے living ہے یا non living ہے teacher human being ہے نا اور human beings living ہوتے ہیں اس لیے teacher کو ہم یہاں پر write کریں گے living things میں یہاں پر write کریں teacher look at number 11 knife knife mean چاکو knife living ہے یا non living ہے knife non living ہے کیونکہ وہ grow نہیں کرتا نہ food کاتا ہے نہ وہ مرتا ہے نہ grow کرتا ہے اس لیے ہم اس کو non living thing میں write کریں گے یہاں پر write کریں knife look at number 12 stamp stamp مہر کو کہتے ہیں stamp non living ہے یہ بھی grow نہیں کرتا اس لیے اس کو بھی یہاں پر write کریں non living things man stamp non living thing میں write کر لیا next ہے number 13 mr. خان mr. خان human being ہے اور human beings living things ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر write کریں گے mr. خان mr. خان کو ہم نے living things میں write کر لیا next ہے ant ant چھونٹی کو کہتے ہیں animal ہے نا اور animal کیا ہے living things ہے animal living things ہے اس لیے ant کو بھی ہم یہاں write کریں گے یہاں پر ہمارے ساتھ space full ہو گئی ہے اس لیے ہم یہاں پر کومہ لگائیں گے اور اس کے ساتھ write کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر write کریں ant یہاں پر ہم نے write کر لیا ant next ہے twig twig plant کے branch کو کہتے ہیں چھوٹا سا branch ہوتا ہے plant کا اور plant living things ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر write کریں گے living things میں اس کے ساتھ بھی کومہ لگا لیں گے اور یہاں پر write کر لیں گے twig یہاں پر ہم نے write کر لیا twig last number 16 ہے star اور star non living thing ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر write کریں گے کیونکہ stars grow نہیں کرتے ٹھیک ہے نہ وہ move کرتے ہیں جو وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں نہ grow کرتے ہیں اس لیے یہ non living things ہے star کو ہم write کریں گے یہاں پر write کرے star اس طرح یہ ہم نے write کر لیا ٹھیک ہے look at next question question number six this is last question of this exercise in this list there is one odd thing اس لیسٹ میں ایک odd thing ہے اس کو انہوں نے circle کیا ہے look at here tree ant stone why grass یہ سارے چیزیں living things ہیں لیکن stone اس میں non living ہے ان سے match نہیں کرتا اس لیے اس کو circle کیا گیا ہے a stone is the only thing which is not alive صرف stone ہی اس میں ایسی چیز ہیں جو زندہ نہیں ہیں draw a circle around the odd one out in each list below یہاں پر جو list ہمیں دیے گئے ہیں ان میں اسی طرح جو odd one ہوگا ان سے match نہیں کرے گا ان list سے اس کو ہم نے circle کرنا ہے look at list number one man flower cake tomato pencil اب ان میں سے کون سی چیز ان سے match نہیں کرتی اس میں ایک چیز non living ہے اور باقی چیز living thing ہے man آدمی flower pool cat billy tomato tomato pencil اور pencil ان میں سے non living thing pencil ہے کیونکہ man human being flower اور tomato plants کے ہیں اور cat animal یہ سارے living ہے اور pencil non living ہے اس لیے pencil کو circle کریں look at here number two mug beetle table shoe pillow اس میں کون سی چیز ان سے match نہیں کرتی ان میں ایک چیز living ہے باقی سارے non living ہیں mug beetle table shoe pillow look at here beetle beetle insect or living thing thing باقی یہ سارے چیز non living thing mug table shoe pillow یہ سارے non living ہیں اور یہ ایک ان میں سے living ہے اس لیے ہم اس کو circle کریں لگے look look at number 3 puppy fly snail train leave ان میں سے کون سا ان سے match نہیں کرتا puppy fly snail train leave train کو دیکھیں کیا train ان سے match کرتا ہے یہ سارے living things ہیں کیا train living ہے train تو چلتا ہے تو کیا train living ہے no train non living ہے کیونکہ وہ machine ہے اور وہ fuel سے چلتا ہے اندن سے چلتا ہے ٹھیک ہے اس کو circle کریں look at number 4 belt clock bridge rock bicycle ان میں سے کون سا ان سے match نہیں کرتا ادھر دیکھیں belt clock bridge rock and bicycle ان میں ایک چیز natural ہے باقی man made ہیں آپ اس کو دیکھیں کون سی چیز ان میں natural ہیں built clock bridge rock bicycle look at rock rock chitan natural چیز ہیں باقی man made things ہیں اس لیے یہ ان سے match نہیں کرتا یا اس کو ہم circle کریں گے rock کو circle کریں rock natural thing ہے اور یہ باقی things ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح circle کر لیا اس کو دوبارہ دیکھیں ان میں سے جو جو thing ان سے match نہیں کرتے وہ ہم نے circle کرنے تھے اس میں سے یہ سارے چیزیں living ہیں اور یہ ایک pencil non living ہیں یہ سارے چیزیں non living ہیں اس میں صرف beetle living ہیں insect ہیں اس list میں trend non living ہیں باقی سارے چیزیں living thing ہیں اور اس list میں سارے چیزیں man made ہیں rock natural thing ہیں یہ ان سے match نہیں کرتا اس لئے ہم نے ان کو circle کر لیے ہیں دوبارہ یہ question number five کو دیکھیں friend monkey potato beetle lig bush teacher mr han ant and twig یہ سارے living things ہیں کیونکہ اس کچھ plants ہیں اور کچھ animals ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں things living ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں things living things ہیں اس لئے ہم نے اس کو living thing والے table میں write کیا ہے اور جو چیزیں non living things ہیں بے جان ہوتی ہیں cheer pencil cup knife stamp star یہ سارے چیزیں non living ہیں تو اس list کو ہم living things کو living والے table میں write کر لیا اور non living things کو non living والے table میں write کر لیا ہے ٹھیک ہے نیکھ ویڈیو میں ہم new unit start کریں گے اوکی